آج جے پرکاش نران کی جہنتی ہے اور اس موقع پر جے پرکاش نران انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ان کو شدہ سمن ارپیت کرنے کو لے کر اس بار پھر سیاست گرما گئی ہے پولیس پرشاسن نے لکھنا اس تحت جے پی اینائی سی کے گیٹ پر اونچی ٹین کی دیوار لگوا دی ہے جس کے بعد دیر رات سپہ دیکش اچانک یہاں پر موقع پر پہنچ گئے اور وہاں جمگر ہنگامہ ہوا اکھلیش یادب نے آروپ لگایا کہ یہاں ٹین کیوں لگائی گئی ہے سرکار کیا چھپانا چاہتی ہے آج جے پی اینائی سی میں جے پرکاش نران کی جنبین پر سپہ دیکش اکھلیش یادب کا کارکرم ہونا ہے اور اس سے پہلے جس طرح گیٹ پر ٹین کا شیڑ لگایا گیا اسے لے کر سپہ یوگی سرکار پر حملہ ور ہو گئی ہے اکھلیش نے پوچھا کہ یہ سرکار کسی مہا پرش کا سمان کیوں نہیں کرنے دے رہی ہے بتا دیں کہ پچھلے سال بھی اسی مدعے پر جم کر بھوال ہوا تھا اور حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ اکھلیش یادب گیٹ فاند کر اندر چلے گئے تھے یہ ٹین شیڑ لگا کر کے سرکار کس تو چھپانا چاہتی ہوگی ٹین شیڑ آخر کار کیوں کسی مہا پرش کا سمان کیوں نہیں کرنے دے رہے اگر کسی کی جنتی پر اور وہ بھی سماجبادی مہان نیتا جائے پرکاس نارین جی کی جنتی پر اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے ہر ورس جائے پرکاس جنتی کے دن سماجبادی لوگ آئیں کھٹے ہوتے تھے ان کا مالیم پر کرتے تھے سمان کے لیے یہاں پر آتے تھے اپنے وشاہ رکھتے تھے یہ ٹین شیڑ لگا کر کے سرکار آخر کار کیا چھپانا چاہتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بیشنے کی تیاری ہو ہمارے سوگی رنویر ہمارے ساتھ جھوڑے ہیں رنویر اکھلیش آدف تو گمبھیر آروپ یہاں پر لگا رہے ہیں پہنگامہ یہاں پر جو ہے کل دیکھنے کو ملا تو کیا بتایا جا رہا ہے آخر کیوں ٹین شیڑ لگایا گیا ہے دیکھیں جائے پرکاس نارائن انٹرنیشنل کنونسن سنٹر ایک لگنوں میں ایک ایسا کنونسن سنٹر ہے جو اکھلیش آدف کی سرکار میں بن رہا تھا اور یوگی سرکار جب آئی تو اس میں برسطہ چار کے آروپ میں اس کو کام بھی روکا گیا اور اس میں جان شروع ہو گئی اس کنونسن سنٹر کے اندر جائے پرکاس نارائن کی مورتی ہے اور آج جے پی کی جہنتی کے موقع پر اکھلیش آدف جے پی انائیسی جا کر کے مورتی پر مالا چڑھانا چاہتے تھے لیکن اس بیٹ جیسے ہی پشاشن کو اس بات کے بھنک ہوئی کہ اکھلیش آدف کلائیں گے حالانکہ انہوں نے ایک چھٹھی لکھی تھی انومتی مانگنے کے لیے لیکن اس انومتی کو خارج کر دیا گیا تھا لیکن کل جب پشاشن کو پتا چلا کہ اکھلیش آدف پچھلے سال کے طرف پھر سے جی پی انائیسی آنے والے ہیں تو وہاں پر ٹینشٹ لگانے کے تیاری ہوئی اور لکھا گیا کہ یہ عمارت نرمانہ دین ہے یعنی کی نرمانہ دین عمارت میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں مل سکتی اور اس کے بعد رات لگ بک گیارہ سے ساڑھے گیارہ بجے کے بیچ اکھلیش آدف دلول کے ساتھ پہوستے ہیں وہاں پہ اور جو مزدور وہاں کام کر رہے تھے ان کے ساتھ بات کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ آروپ لگائے کہ سرکار کچھ نہ کچھ چھپانا جاتی ہے اس بیچ ٹرافک ڈائیورٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ صبح ساتھ بیر سے لے کے دو پہر تک جو جی پی این آئی سی جانے والی روڈ ہے اس پہ ٹرافک ڈکا ڈائیورجن ہوگا اور تیر رات سے اکھلیش آدف کا گھر جو کی بکرمہ دیتے مارک پر ہے وہاں دونوں طرف بیاریکیٹ لگائے جا رہے ہیں تاکہ اکھلیش آدف نکل نہ سکیں تو ایک سیاسی مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور پچھلے سال جیسا بھی آپ نے بتایا کہ پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا جب انومتی مانگی گئی انومتی نہیں ملی اکھلیش آدف آج کی تاریخ کو جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پولیس نے انہیں جانے سے روکا اور اس کے بعد سماجواری پارٹی کے تمام سارے کارکتہ جو اکھٹا تھے تو کیا آج کی انومتی ملی ہے ان کو نہیں بالکل نہیں ملی ہے اور اکھلیش آدف نے جو انومتی مانگی تھی اس کو ایلڈیا نے خارج کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ یہ عمارت ابھی نمارہ دین ہے لیکن اس کے بعد کل شام کو ہی اس بات کی جانکاری ہوئی کہ اکھلیش آدف جی پی این آئی سی جائیں گے اور وہاں پہ مالے ارپن کریں گے اور جیسے ہی اس بات کی جانکاری ہوئی تب ہی سے تینچی لگانے کا جو کام ہے وہ شروع ہوا تھا اور اسی کو لے کر ہنگامہ شروع ہوا فلحال اکھلیش آدف کے گھر کے پاس تمام سیکیورٹی فورسز تنات ہیں بیریکیٹس لگایا جا رہے ہیں تاکہ اکھلیش آدف نہ لکھ لیں لیکن اس بیچ اکھلیش آدف کیاستر دی ہوگی وہ لبکہ سار دس بجے کے آس پاس پتا چلے گا بہت شکریہ رنویر آپ کا سب جانکاری کے لیے تو ایک سیاسی مدہ جو ہے وہ تیار یہاں پر ہو گیا ہے لکھنو میں تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں جی پی این آئی سی اکھلیش آدف جو ہے وہ پہنچے تھے اور پچھلے سال بھی کچھ ایسی طرح کی استطیقی وہاں پر بنی تھی اور اس بار بھی یہاں پر اکھلیش آدف جو ہے وہ کافی نراز نظر آئے آپ دیکھیں آج دن بھر یہاں پر کیا ہوتا ہے نظر ہماری بنی ہوئی ہے